بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ سب کے لئے چکن فرائی ریسیپی لے کر آیا ہوں بہت ہی آسان اور اچھی ریسیپی جو آپ گھر میں ریسٹورنٹ کا مزا لے سکتے ہیں اس میں کوئی ہم بھار کے مسالے ایڈ نہیں کریں گے جو گھر میں ریگولر جو مسالے ہیں اسی کو ایڈ کر کے بنائیں گے انشاءاللہ اور ٹیز بھی لا جواب ہوگا چلے اب ہم برانہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے چکن لیے آدھا کلو اس میں میں نے دالا گارلک جنجر پیسٹ چکن میں میں نے پہلے سے کٹ لگا دیئے تھے آپ چاہے تو چکن ہڈی والی بھی لے سکتے ہیں اور اگر چاہے آپ بولنیج بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی مسالہ نہیں ہے اب ہم اس میں دالیں گے مسالے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ریڈ چلی پورڈر آپ اپنی کونٹیٹری سب سے دال سکتے ہیں آپ کو تیز زیادہ پسن ہے تو آپ تیز دالیں اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے ہلدی جو ہر گھر میں یوز ہوتی ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے ہوت سوس یہ بھی عام شٹور میں مل جاتا ہے آسانی سے اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے کلر زافران کلر اس کے بعد میں نے دھنیا پورڈر استعمال کیا اس کے بعد میں نے گرم مسالہ اس کے بعد ہس میں ذائقہ نمک کوئی کوئی گھروں میں ایڈ کرتا ہے شان مسالہ نیشنل مسالہ ٹکے کا مگر ہم نے اس کو گرم کے ریسی پی سے سٹیپ سے بنایا ہے اس میں ہم ون اسپون آٹا ایڈ کیا ہے اور اس میں ہم لیمن کا جوس ایڈ کریں گے اگر میرے چینل پر نئی ویورس آئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کر رہا کریں ریسی پی اب باری آگے اس کو مکس کرنے کی اچھے سے ہاتھ کو واش کر کے آپ پورا مکس کرنا ہے چاہے آپ گلفز لگا لیں کوئی مسالہ نہیں ہے مگر اچھے سے مکس کرنا ہے اس میں کہ پورا چکن کے اندر جبس ہو جائے سارا مسالہ مسالہ مکس ہونے کے بعد کم سے کم اس کو ایک گھنٹہ ہم فریچ میں رکھیں گے کیونکہ سارا مسالہ اس میں اچھے سے جبس ہو جائے چکن کے اندر ایک گھنٹہ ہو گیا فریچ میں رکھ کے اب میں نے کڑھائے لیے اس میں دالا کوکنگ آئل اور گرم بھی ہو گیا آئل اب ایک ایک کر کے پوری بوٹیاں اس میں ہیڈ کر دیں گے اور اس کو ہلکی آج میں پکائیں گے کم سے کم پندرہ منٹ تک آپ کی بوٹی انشاءاللہ اندر بھی پک جائے گی باہر سے بھی پک جائے گی اور کلر بھی آئے گا انشاءاللہ یاد رکھیں فلیم کو ذرا میڈیا میں رکھیں زیادہ تیز نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اوپر سے جل جائے گا اور آپ کی بوٹی اندر سے کچھی رہے گی اسی طرح میں نے ساری بوٹیس میں کڑائی میں ڈال دیئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانچ منٹ ہو گا ہے چکن نے کلر سٹارٹ کر دیا ہے دینا اب ایک ایک کر کے بوٹیوں کو ڈیریکشن چیز کر دیں گے سب کی ماشاءاللہ کلر بھی آنے لگ گیا ہے دیکھیں اب کلر اور اچھا ہو رہا ہے اس کا ایسا ایسا دیکھیں ماشاءاللہ اندر سے بھی گل گیا ہے کلر بھی پورا آ گیا ہے اب اس کو پلیٹ میں نکالتے ہیں بسم اللہ رحمان ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے چکن فرائی لگ ریڈی ہو گئے لیک پیس یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری چکن فرائی ریسیپی لگ ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی ایزی گھر کی بنیوی ٹیسٹ کا مزہے الگ ماشاءاللہ سے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی